تحریک انصاف کے ساتھ ڈبل گیم کیسے ہو رہی ہے اور کون کون ہے جو اس ڈبل گیم میں سریف فیرست ہے اور عمران کان کے لیے مشکل وقت شروع ہو چکا ہے لیکن اب گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ آئیم ایف کے ساتھ جو ہے وہ کرزہ ری شیڈیول نہیں کر رہے کہ پہلی دفعہ آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ نواز صریف اگلے مہینے پاکستان واپس آ سکتا جو زمان پاک کے اندر لڑائیاں ہوئیں اور نوکر کا نام لے کر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کیوں نکالا گیا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چانل میرا نام مباشر لکمان ہے آج پہلا دن ہے جون کا آج فرسٹ ہے یعنی جون کی اور دوزار تئیس ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ جون کا مہینہ جو ہے پاکستان کے لیے بہت خبریں لے کی آئے گا اور یہ تیل کا کیز مہینہ ہوگا اور یہ ویڈیو آج کی میری جو ہے اس میں میں آپ کو بہت خبریں دینے والا اس میں تجزیہ نہیں خبریں دینے والا یہ میرا دعویٰ ہے اس کو گوھر سے دیکھئے گا آخر تک دیکھئے گا تو آپ کو کافی کچھ پتہ چل جائے گا کہ پسے پردہ کیا کچھ ہو رہا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس مہینہ جون کا مہینہ جو ہے یہ عمران کان پر بہت بھاری ہوگا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جون کے مہینے میں فیصلے ہو جائیں گے واپسیوں کے کہ نواز شریف شاید واپس آ سکتے ہیں اور کیوں آ سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ تحریک انصاف کے ساتھ ڈبل گیم کیسے ہو رہی ہے اور کون کون ہے جو اس ڈبل گیم میں سریف فیرست ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ الیکشنز کیوں ہو سکتے ہیں اکٹوبر کے مہینے میں حالانکہ ابھی تک بہت لوگوں کا خیال ہے جو سے میں نے بھی یہی کہا کہ الیکشنز اس سال ممکن نہیں ہے لیکن اب ایک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جس کے بعد الیکشنز ممکن ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ بھی بتاؤں گا آپ کو احرانی ہوگی سن کر کہ شاید پنجاب کی جو موجودہ کابینہ ہے جس کے سربراہ موسن نکوی صاحب ہے ہمارے دوست ہیں وہ شاید نہ ہو اور ان کی جگہ کوئی آنگ ہے تو آپ دیکھ لیں کہ کتنا کچھ ہو رہا ہے اس مہینے میں اور یہ سب کچھ اس مہینے کے اندر فیصلہ ہوگا یہ گرمی لے کے آ رہا ہے بہت زیادہ مہینہ نہ صرف موسم میں بلکہ سیاسی موسم میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جون میں عمران کان کو بڑی سختیاں چھیلنی پڑیں گیا اور عمران کان کے لئے مشکل وقت شروع ہو چکا ہے عمران کان اپنے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ٹوٹل پندرہ لوگوں نے ٹکٹ ہولڈرز نے مجھے چھوڑا ہے ان میں سے بھی دو تین واپس آنا چاہ رہے ہیں اور مزید لوگوں نے مجھے کہا کہ جرام ہم آپ کا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں ان کی جگہ پہ تو مجھے کوئی پرابلم نہیں لیکن یہ پرابلم ہے عمران کان کو ابھی احساس نہیں ہے کہ عمران کان جو ہے کس دلدل میں پھستے جا رہے ہیں اور کس مشکلوں میں وہ گرتے جا رہے ہیں اور یہ کہ عمران کان کا بوٹر تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن عمران کان کا جو سپورٹر ہے یہ عمران کان کا جو کارکن ہے وہ اب باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ نو مہی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے یہ سوچا ہوا ہے یہ فیسٹا کیا گیا کہ چاہے وہ مباشر لکمان ہو چاہے وہ مباشر لکمان کا باپ ہو یا چاچا ہو یا تایا ہو اگر اس نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ریاست کے خلاف پاکستان کے خلاف کسی بھی ایکٹیوٹی میں وہ ملبس ہے تو اس کو کوئی معافی نہیں ملے گی اس کو کوئی تلافی نہیں ملے گی تو یہ ساری جو کانسپرسی تھیوریز ہیں یہ ون ٹو آل یہ دم توک دیں گی لیکن اس سے پہلے میں آپ کی نظر ایک چیز میں ڈلوانا چاہتا ہوں صبح سے گو پاکستان میں اور فیست آباد میں انٹرنیٹ ڈاؤن تھا اور کنیکشن بڑا ویک تھا لیکن صبح سے ایک ویڈیو مجھے کئی دفعہ مل چکی ہے یہ کل ایک جج صاحب کی تقریب حال و برداری کی ویڈیو ہے جس سے بظاہر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جسٹس عمر اطاب اندیال صاحب آ رہے ہیں اور وہ سب سے ہاتھ مل آ رہے ہیں فائزہ صاحب اپنا مو کہہ لیتے ہیں اور یعنی جسٹس بندیال سے ہاتھ نہیں ملاتے ہیں اور اسی ٹیگ کے ساتھ یعنی اسی لائن کے ساتھ لوگ اس کو وائرل بھی کر رہے ہیں اور ٹویٹر پہ بھی اس کو چلا رہے ہیں فیس بک پہ بھی میں نے دیکھ لیا جب میں نے اس کو ویڈیو کو دیکھا تو بظاہر تو بلکل یہی لگتا ہے کہ قاضی فائزہ صاحب نے ایک دم سے مو مول دیا اور انہیں جسٹس بندیال سے ہاتھ نہیں ملایا لیکن یہ دیکھا سلو موشن میں دیکھا آپ کو بھی دکھاتا ہوں آپ بھی دیکھئے گا کہ اس ویڈیو میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جسٹس بندیال جو ہیں اپنے ایک ساتھی کو دوست کو مل رہے ہیں ان سے مسافیہ کر رہے ہیں بگلگی رو رہے ہیں اور بلکل اسی اسنا میں ایک خاتون جو قاضی فائزہ صاحب کے پیچھے کھڑی ہیں انہوں کے کندے پہ ہاتھ رکھ کر ان کی توجہ کسی اور کی جانب دلوائی اور قاضی فائزہ صاحب جو ہیں ان کے ہاتھ رکھنے پہ انہوں نے مو موڑا وہاں پہ جو کہ آپ کو یہ جن صاحب کو جسٹس عمرتہ بندیال صاحب گلے مل رہے ہیں ان کے پیچھے آپ اگر گوھر سے دیکھیں تو آپ کو وہ ہاتھ نظر آئے گا اور وہاں مڑے اور وہ فوراں ان شخص کے صاحب یا صاحب کے طرف چلے گئے جن کی طرف نشاندہی کی گئی تھی تو میرا نہیں خیال کہ جو لوگ اس ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں وہ بات صحیح ہے عمرتہ بندیال صاحب ہوں جسٹس قاضی فائزہ صاحب ہوں ان کے اختلافات ہو سکتے آپس میں اس میں کوئی دورائی یہ انسان ہے گھروں میں اختلاف ہوتا ہے بھائیوں کے درمیان بھی اختلاف ہوتا ہے کئی پروفیشنلز کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں لیکن پبلک ڈسپلے جو ہوتا ہے اس طرح کا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ آدمی کی ایڈیوکیشن بھی بتاتا ہے سب کچھ بتاتا ہے تو قاضی فائزہ صاحب کو اس طرح سے دیکھنا کہ انہوں نے بغیر ہاتھ ملائے مو مول لیا میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے یہ غلط ہے ان کی توجہ اس پوائنٹ پر دلوائی گئی جس پہ انہوں نے مو مولا اور پھر وہ ایک دور صاحب کو ملنے چلے گئے تو یہ اب آجاتے ہیں اپنی خبروں کے اوپر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ساگڈار صاحب نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ایک امنیسٹی سکیم نانانس کرنے لگیں اور اس امنیسٹی سکیم کے ذریعے ان کا خیال ہے کہ وہ بیس ارب ڈالر تک جمع کر لیں گے اور یہ بیس ارب ڈالر آج ڈالر کو ایک دم سے مار پڑی ہے اوپن مارکٹ میں ابھی تک اس ویڈیو کے ریکارڈ ہونے تک ڈالر اوپن مارکٹ میں کوئی اٹھارہ روپے نیچے آ جکا ہے اور اور کوئی اس کی وجہ نہیں بتا رہا لیکن میرا خیال ہے کہ کل کا جو حکم نام ہے حکومت پاکستان کا جس میں انہوں نے بینکس کو یہ انسکشنز دیئے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ کی وہ ایکچول انٹر بینک ریٹ کے اوپر ارجسمنٹ کریں گے اور اوپن مارکٹ پر ارجسمنٹ نہیں کریں گے اس سے کافی زیادہ فرق پڑا ہے اور بھی شاید کچھ چیزوں سے فرق پڑے گا لیکن اب گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ کرزاری شیڈیول نہیں کر رہے اور وہ کریں گے اپنی کس جون میں ختم کریں گے اور اس کے بعد نئے سرے سے نگوسییشن کریں گے اگر یہ ہوں گے تو یہ کریں گے اگر کوئی انٹرم گورنمنٹ ہوگی تو وہ کرے گی چاہے آئی ایم ایف سخت شرائط رکھے چاہے جو مرضی رکھے لیکن یہ اب نئے سرے سے آئی ایم ایف کی ہر بات مان کر یہ الیکشنز کے اندر جانا افورڈ ہی نہیں کر سکتے اور اس بات کے بعد آپ کو کافی یہ شک ہونا شروع ہو جائے گا کہ شاید الیکشنز ہیں وہ ایک ریالٹی بنتے جا رہے ہیں اور اس حکومت میں وہ اقدامات کرنے شروع کر دی ہیں جو الیکشنز سے پہلے کیے جاتے ہیں جیسے پیٹرول کی قیمت میں کمی گھی کی قیمت میں کمی ڈالوں کی اور دیگر اجناس کی قیمتوں میں کمی اگر آپ کو ہر جگہ پہ نہیں مل رہی تو یوٹیلٹی سٹورز میں پاکستان بھر میں جہاں یوٹیلٹی سٹور ہے آپ کو وہ ریڈیوز یعنی ریڈیوز پر آپ کو وہ تمام کموڈٹیز مل سکتی ہیں جن کا آپ نے اناؤنسمنٹ سنی تو یہ جو سارے سٹیپس ہیں یہ دسز لیڈنگ ٹوورڈز ان الیکٹورل ڈیسیزن اور وہ ڈیسیزن کیوں ہو سکتا ہے ہوا نہیں ابھی ہو سکتا ہے اس کے لئے کون زور ڈال رہا ہے کہ یہ الیکشنز کروالو اکتوبر میں کروالو وہ بھی آپ کو بھی بتاؤں گا لیکن ایک بات ہے کہ الیکشنز اگر ہوتے ہیں تو پنجاب کی جو نگران حکومت ہے جو کئی مہینے سے چل رہی ہے یہ حکومت کو بہت اچھا کام کر رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلی دونوں حکومتوں سے جو اسمان بزدار کی اور چودی پرویز لائی کی حکومتیں تھی ان سے بہتر انہوں نے پرفارم کیا ابھی تک اور جتنے ان کے باہت وسائل ہیں اور مسائل جتنے بڑھ کر ہیں ان کے باوجود انہوں نے بہت اچھا پرفارمنس دیا اور یہ چیف منسٹر اور ان کی ٹیم جو ہے ان کو خراج تحسین اس بات کا ملنا چاہیے کہ وہ بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں لیکن ان کا الیکشنز تک جانا اب ممکن نہیں ہے کیونکہ آصف علی زرداری صاحب جو الیکشنز چاہتے ہیں اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ امران کان کو الیکٹورل ڈیفیٹ دینی ہے ہم نے اس کو جیل کی ڈیفیٹ نہیں دے لی اور یہ آصف علی زرداری صاحب اس میں کنونسٹ ہیں کہ وہ اور ان کی جماعت جو ہے وہ امران کان کو الیکشنز میں شکست دے سکتی ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ امران کان کو شاید کینڈیٹ سے پورے نہیں ملیں گے جب تک الیکشنز ہوتے ہیں تو اب ایسی صورت میں اگر ہونا ہے تو کیونکہ موسن نکوی صاحب جو ہیں بڑی دیر سے ہیں یہاں پہ تو ان کا یہ خیال ہے کہ اگر اس حکومت کو ریپلیس کر دیا جائے اور دوسرا ایک نگران سیٹ اپ آئے گا تو وہ عوام کی نظر میں زیادہ نیوٹرل ہوگا وہ سیٹ اپ جو ہے اور وہ زیادہ شفاف الیکشنز جو ہیں وہ کروا سکتا ہے ان کے اوپر تو امران کان الزامات لگاتے رہے ہیں کہ موسن نکوی نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی موسن نکوی نے مجھے مارنے کی کوشش کی موسن نکوی نے مجھے حکومت سے اٹھانے کی کوشش کی تو جب اگر کوئی اور آ جاتا ہے جو امپارشن ہو یا بظاہر امپارشن ہو تو اس سے جو ہے پنجاب حکومت کی شفافیت جو ہے وہ بہت زیادہ اپروف ہوتی ہے تو اس لیے اگر الیکشنز اکٹوبر میں ہونے ہیں تو مارک مائی ورڈز کہ انٹیرم سیٹ اپ جو ہے اس میں نئے لوگ آ جائیں گے اور یہ لوگ جو بھی ہیں یہ پھر اس میں شاید نہ رہ سکے زرداری صاحب کی خواہش ہے کہ اکٹوبر میں الیکشنز کروائے جائے چودی شجاعت نے جناب شباز شریف صاحب کو فون کیا اور ان کو یہ ریکویس کی ہے کہ دھائی سال الیکشنز نہ کروائے جائے یہ میں آپ کو بالکل ایکچول رپورٹ بتا رہا ہوں کہ چودی شجاعت نے نیا شباز شریف کو خاص ریکویس کی ہے کہ الیکشنز جہاں وہ دھائی سال نہ کروائے جائے لیکن نواز شریف بھی اب حق میں ہیں الیکشنز کے ان کو بھی لگتا ہے کہ ان کی پارٹی کا چانس ہے اس وقت اگر یہ عساق ڈار صاحب اچھے سٹیپس لے لیتے ہیں اور لوگوں کو ریلیف مل جاتا ہے تو پھر وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج وجہ یہ خبر ملی ہے اور یہ بڑی سٹرونگ خبر ہے اور یہ اس کی جو آپ سمجھیں کہ سور سے میری وہ بہت ایکیورٹ ہے کہ پہلی دفعہ آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ نواز صریف اگلے مہینے پاکستان واپس آ سکتے ہیں جون کے آخر میں یا جولائی کے پہلے ہفتے میں وہ آئیں گے کیونکہ انہوں نے آنا ہے اور جو نیا قانون پاس ہوا ہے اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے اور ان کو بڑی امید ہے کہ ان کے اوپر جو لائف ٹائم بین لگاوا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ خود کھل کر الیکشنز میں حصہ لے سکتے ہیں تو اگر نواز صریف اس مہینے کے آخر میں پاکستان آ جاتے ہیں اور وہ بھرپور الیکشن ریلیز کو لیڈ کرتے ہیں الیکشن کیمپین کو لیڈ کرتے ہیں تو پھر پی ایم ایل این جو بظاہر اس وقت آدھی موت مریوی ہے اور نیم مردہ حالت میں ہے اس کے اندر ایک نئی روح ہوگی اور اس کو ایک بڑی امید ہو سکتی ہے کہ وہ کسی طرح کرے پی ٹی آئے کے لوگ جو ہیں انہوں نے ڈبل گیم شروع کر دی شاہ محمود قریشی اوپن لی بلاول بٹو زرداری کے اوپر حملے کر رہے ہیں بلاول بٹو زرداری جوابی حملے کر رہے ہیں لیکن زین قریشی اپنے راستے ہموار کر رہے ہیں پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے تو اب گھر میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کسی ایک پارٹی میں ہم نے سارے اپنے ریسورسز یا کولیٹرل جو ہے اس کو نہیں جمع کرنا ہم نے مختلف پارٹیز کو جوائن کرنا ہے اور ہو سکتا ہے کہ شاہ محمود کی سالی جو ہیں وہ جا کر پی ایم ایل این کی طرف سے یا چودی شجاعت کے ساتھ وہ عامی بھر لیں کہ ان کے ساتھ الیکشنز وہ لڑنا چاہتی ہیں لوگ مجھے پوچھتے ہیں آج میرے پروڈیوسر نے مجھے پوچھا راو ویس نے ان نے کہا شاہ محمود کی تو اتنی لڑائی ہو رہی ہے تو وہ کیسے ہی اپنا پیپلز پارٹی جوائن کر سکتا ہے تو میں نے ان کو نہیں بتایا ابھی لیکن میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں کہ چودی شجاعت کی گھر میں جب لڑائی ہوئی تھی تو چودی وجہ تو سین نے ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں اپلیکیشن دی تھی اپنے سکے بھائی کے خلاف جنہوں نے ان کو ساری عمر ان کے پر احسانات بھی کی ہیں کہ جناب یہ صدر نہیں اور میں پارٹی کا صدر ہوں اور وہ الیکٹ ہو گئے تھے اپنے بھائی کو ریموف کر کے پاکستان مسلم جی کاف کے صدر اور جب ان کے اوپر جب ہیٹ زیادہ ٹائٹ ہوئی ہے تو چودی وجہ جو تھے انہوں نے فون کیا چودی شجاعت کو وہاں پہ معافی مانگنے چلے گئے اور انہی کے صاحب زادے کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے پریس کانفرنس کی اور آج کل وہ چودی شجاعت صاحب کے ساتھ ہی زیادہ ٹائم گزار رہے ہیں تو سیاست جو ہے نا جی اس میں اپنا اپنا قبلہ جو ہے وہ ہر وقت بدل جاتا ہے جب اپنا مفاد سامنے آتا ہے اور جب اپنا کوئی مقصد سامنے آتا ہے اپنی جب کرپشن کو آپ نے جائز کرنا ہوتا ہے اور کرپشن کو جائز کرنے کے لیے ہی آپ نے سورا ڈبو نے اور ایک دو لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی پارٹی بنائیں گے پارٹی پوٹی کوئی نہیں بنا سکتے ان کی حیثیت نہیں ہے یہ تو ایک پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی نہیں بنا سکتے یہ پارٹی کا اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ ان کی ایک ویلیو رہے ہیں اور ان کو جب نیب کی طرف سے نوٹسز آ رہے ہیں اپنی کرپشن کے اوپر اور دیگر چیزوں کے اوپر تو وہ ان کے اوپر ایک قسم کا آپ سمجھیں ان کا ایک لیوریج بن جائے گا کہ ہم ان سے آرگیو کر سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کہا جائے ہم تو تمہارے لیے آلائکار ثابت ہو سکتے ہیں لیکن کوئی ان سے ڈیل نہیں کرنا چاہ رہا پاکستانی سیاست میں اسے بہت بڑے بڑے اقدامات ہونے جا رہی ہیں اور کچھ آج شام کو آپ کے میں بتاؤں گا جو زمان پاک کے اندر لڑائیاں ہوئیں اور نوکر کا نام لے کر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کیوں نکالا گیا اور کس نے نکالا اور وہاں پہ کیا کچھ چل رہا ہے بڑے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو مزید اپ ڈیٹس آپ کو خود بخود بل جائیں گی انٹیز نیکس ٹائم اللہ حافظ